ہیلو دوستو تو سواگت ہے آپ کا ہمارے آن لائن سٹیڈی چینل پوانٹ سٹیڈی پوائنٹ پر تو دوستو آج ہم انڈین جی کے کے ٹوپ ٹوئنٹی فائف اتھی میت پون پرشنوں کے بارے بات کریں گے جو آپ کے ہر بار پر اکساؤں میں ریپیٹ ہوتے ہیں اس لئے ہر پرشنوں کو آپ باریکی سمجھے اور دیان پورک پڑھے یہ سبھی پرشن بھارت میں آجید سبھی پر اکساؤں کے لئے اتھی میت پون پرشن ہے اس لئے ویڈیو کو آپ جرہ بھی سکیپ نہ کریں کیونکہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپول رہنے والا ہے تو جلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کا پہلا سوال ہے بھارت نام کی یوتپتی کا سممند پراشین کال کے کس پرتابی راجہ سے ہے واپس سے پڑھتے ہیں دیان سی بڑے پرشن کو بھارت نام کی یوتپتی کا سممند پراشین کال کے کس پرتابی راجہ سے ہے تو آپ کو یاد رکھیں بھارت چکرورتی بھارت چکرورتی ہے جو بھارت نام کی یوتپتی کا سممند پراشین کال کے بھارت چکرورتی پرتابی راجہ سے ہے کس راجہ سممند ہے بھارت چکرورتی اگلا دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا سہر کونسا ہے بھارت کا سب سے بڑا سہر کونسا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کونسا ہے ممبئی بھارت کا سب سے بڑا سہر کونسا ہے یہ سب بہت ہی مہکبون ہے اس لئے ہر پرسن کو آپ باریکی سمجھے اور دیان پورک پڑھے اور میں آپ کو راج میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے پتشیش میں سے کتنے پرسن سائی کیے اس لئے جب میں پرسن بڑھوں آپ اتر تیار رکھیں تو اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کا سب سے بڑا راجے کون سا ہے بھارت کا سب سے بڑا راجے کون سا ہے تو آپ کو بتانا ہے وہ راجے راجستان ٹھیک ہے 10.41% شیطر فل ہے بھارت کا سب سے بڑا راجے کون سا ہے تو آپ کو یاد رکھنے راجستان ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کل کتنے راجے ہیں بھارت میں کل کتنے راجے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے پہلے کتنے تھے گنتیس کون سا راجے اٹھا ہے جمہو کسمیر ٹھیک ہے تو آپ کتنے 28 ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو آپ کو بتانا ہے وہ ندی ہے گنگا ندی جو بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے کون سی ہے گنگا ندی ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی سوال کی ہے بھارت کی سب سے چوڑی ندی کون سی ہے بھارت کی سب سے چوڑی ندی کون سی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بھرم پتر جو بھارت کی سب سے چوڑی ندی ہے ٹھیک ہے کون سی ہے بھرم پتر اگلا دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے اونچی منار بھارت کی سب سے اونچی منار کونسی ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے کتب منار بھارت کی سب سے اونچی منار کونسی ہے کتب منار اگلا دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے لمبا باند کونسا ہے بھارت کا سب سے لمبا باند کونسا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے وہ باند ہے ہیرا کونڈ باند بھارت کا سب سے لمبا باند ہے کونسا باند ہے لمبا باندھ ہے جو کونسا ہے ہیرا کونڈ باندھ ہے اگلا دیکھتے ہیں بھارت کی سب سے لمبی سرنگ ہے بھارت کی سب سے لمبی سرنگ ہے یعنی بھارت کی سب سے لمبی سرنگ کونسی ہے تو آپ کو بتانا ہے چینانی نیساری سرنگ چینانی نیساری سرنگ جو بھارت کی سب سے لمبی سرنگ ہے اگلا دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے اونچی مورتی ہے بھارت کی سب سے اونچی مورتی ہے تو آپ کو بتانا ہے کونسی ہے اونچی مورتی سٹیچو آف یونیٹی جو بھارت کی سب سے اونچی مورتی ہے ٹھیک ہے اگلہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں پرثم مہیلہ ویسوید دیالے کب ستھاپید ہوا بھارت میں پرثم مہیلہ ویسوید دیالے کب ستھاپید ہوا تو آپ کو بتانا ہے 1916 ٹھیک ہے بھارت میں پرثم مہیلہ ویسوید دیالے کب ستھاپید ہوا تو آپ کو بتانا ہے 1916 اگلہ دیکھتے ہیں بھارت کا پرثم مئیلہ وشش عدیلہ ہے بھارت کا پرثم مئیلہ وشش عدیلہ ہے یعنی مئیلہ وشش عدیلہ پرثم کون سا ہے تو وہ ہے s ممبئی میں ممبئی میں اگلا دیکھتے ہیں کہ ایسی آئی کھیلوں میں سوان پدک پرابت کرنے والی بھارتی مہیلا کون تھی تیان سے بڑے پرسن کو کہ ایسی آئی کھیلوں میں سوان پدک پرابت کرنے والی پہلی بھارتی مہیلا کون سی تھی تو آپ کو بتایا ہے کمل جت سندو کمل جیت سندو جو اسیائی کھیلوں میں سونڈ پراؤت کرنے والی پہلی بھارتی مئلہ تھی کون تھی کمل جیت سندو اگلا دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی پہلی بھارتی مئلہ کون تھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی پہلی بھارتی مئلہ کون تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے بچہ اندری پال بچہ اندری پال تھی جو ماؤنٹ ایورس پر چڑھنے والی پہلی بھارتی مہیلا تھی کون تھی بچہ اندری پال اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پرثم مہیلا آئی پی ایس کون تھی بھارت کی پرثم مہیلا آئی پی ایس کون تھی 90% لوگوں کو پتائی ہوگا کہ پرثم مہیلا آئی پی ایس کون تھی تو میں بتا دیتا ہوں وہاں تھی کرن بیدی ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پہلی مہیلہ راجی پال کون تھی بھارت کی پہلی مہیلہ راجی پال کون تھی تو آپ کو بتانا ہے مہیلہ راجی پال کون تھی سروزنی نائیڈو جو بھارت کی پہلی مہیلہ راجی پال تھی کون تھی سروزنی نائیڈو اگلا دیکھتے ہیں کہ سروزنی نائیڈے میں پرثم مہیلہ نائیڈیس کون تھی سروزنی نائیڈے میں پرثم مہیلہ نائیڈیس کون تھی تو وہ تھی ایس فاتیمہ بی بی ایس فاتیمہ بی بی جو سروچ نیالے میں پرثم مئیلہ نیائے دیس تھے کون تھی ایم فاتیمہ بی بی اگلا ہے کہ سوطاندر بھارت کے پرثم گورنر جنرل کون تھے سوطاندر بھارت کے پرثم گورنر جنرل کون تھے تو آپ کو بتانا ہے وہ تھے لارڈ ماؤنٹین ماؤنٹ بیٹن ٹھیک ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے جو سوطندر بارت کے پرثم گورنر جنرل تھے کون تھے لاؤنٹ نئی سوری لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ بارت کا پرثم پردان منتری کون بنا تھا بارت کا پرثم پردان منتری کون بنا تھا تو آپ کو بتانا ہے جوارلال نہرو جو بارت کا پرثم پردان منتری بنا تھا کون بنا تھا جوارلال نہرو اگلا دیکھتے ہیں کہ بارت کے پرثم پردان منتری کب بنے تھے بھارت کے پرثم پردان مطری کب بنے تھے تو آپ کو بتانا ہے وہ تھے بنے تھے 15 اگست 1947 کو کیا بنے تھے بھارت کے پرثم پردان مطری کب بنے تھے 15 اگست 1947 کو اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت میں پرثم مہیلا پردان مطری کون بنی تھی بھارت میں پرثم مہیلا پردان مطری کون بنی تھی تو آپ کو بتانا ہے کون بنی تھی اندرا گاندھی بھارت میں پرثم مہیلا پردان مطری کون بنی تھی اندرا گاندھی اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارت کا پرثم راشت پتی ہے بھارت کے پرثم راشت پتی ہے یعنی کون راشت پتی ہے جو بھارت کے پرثم تھے تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر راجعندر پرساد جو بھارت کے پرثم راشت پتی تھے ٹھیک ہے کون تھے ڈاکٹر راجعندر پرساد اگلا دیکھتے ہیں کہ نوبل پورسکار پرابت کرنے والے پرثم بھارتی ہیں کون تھے تو آپ کو بتانا تھے بتانا ہے پرثم بھارتی تھے رویندرنات ٹیگور جو نوبل پروسکار پرابت کرنے والے پرثم بھارتی تھے کون تھے رویندرنات ٹیگور اگلا دیکھتے ہیں کہ بھارتی راشتری کانگریس کے پرثم عدیقس کون تھے بھارتی راشتری کانگریس کے پرثم عدیقس کون تھے تو آپ کو بتانا ہے کہ کون تھے بھارتی راشتری کانگریس کے پرثم عدیقس وہ تھے ویومیس چندر بندر جی ویومیس چندر بندر جی تھے جو بھارتی راشتری کانگریز کے پرثم عدیقس تھے کون تھے ویومیس چندر بندر جی ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے پچیس میں سے کتنے پرسن صحیح کیے ہیں وہ ہمیں جلدی سے کمنٹ میں بتائیں اوئی سچ سچ بتانا ٹھیک ہے اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجی